منافق کی تعریف انور شاہ صاحب نے کی ہے ایک بار میں اور لوگوں نے بھی کی اللذی یبتن القفر و يظہر الیمان اللذی یبتن القفر و يظہر الیمان وہ لوگ جو قفر چپاتے ہیں دل میں اور بظاہر ایمان کا عمل کرتے ہیں یقولون بی افواہیم مالی صفی قلوبے کیسے کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے ومن الاراب منافقون ومن اہل المدینہ کچھ آراب میں منافق ہے اور کچھ مدینہ منور میں منافقین کی وجہ سے مدینہ منورت سے ذکر ہو رہا ہے توبہ ومن الاراب منافقون ومن اہل المدینہ مرد ولن نفاق ان کی تعداد گٹی بڑی ہے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اخلاص عطا کیا ہے اور وہ بعد میں درست ہو گئے پیغمبر سے پوچھا گیا آپ نے کہا حسنا اسلام ہو اس کا اسلام اچھا ہوا ہے حضرت حضیفر رضی اللہ عنہ ان کو جانتے تھے نام کے ساتھ مقام کے ساتھ حضرت عمر نے ایک دفعہ پوچھا کیا میرا نام نہ ہو ان میں تو حضرت حضیفر ہونے لگے حضرت حضیفر آپ کا نام ان میں کہچا ہے فیروتنی اس دلیلِ رسیدگانِ کمال فیروتنی اس دلیلِ رسیدگانِ کمال یہ فیروتنی اور حجزی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عبدیت حضرت حضیفر سے منقول ہے صحیح مسلم اور تربی زیبے نفاق تو نبی کے زمانے میں تھا اب تو یا مؤمن ہوگا یا کافر ہوگا یعنی اب جو منافق ہوگا وہ کافر ہی سمجھے جائے گا اس کو کچھ اور نہیں کہا جائے گا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ایسے لوگ نہیں ہوں گے جو اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ ہو بلکہ حضرت حضیفر کہتے ہیں کہ یہ مقام منافقت کا ان تک تھا اور اب تو جو منافق ہوں گے وہ پکے کافر ہو پیغمبر کے زمانے والے منافقوں کو بھی کڑک سزا سنائی اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْوَلِ مِنَنَّ منافقوں کی سزا سب سے نجلے جرجے کی اور دیگر کفار سے زیادہ قطر نہ بو وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ عَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ وہ لوگوں میں بعض وہے جو کہتے ہیں ایمان اللہ اللہ اور آخرت کے دن پر علماء لکھتے ہیں کہ دنیا کی جتنی چیزوں پر ایمان ہے اس کا ایک عمصر ذکر کیا عباد باللہ اور اخری چیزوں پر جتنا ایمان ہے ان میں سے ایک ذکر کیا ایمان بالآخرت تو کبھی کبھی بڑے عمل کو مختصر کر لیتے ہیں جیسے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ تو لا الہ الا اللہ سے کوئی مسلمان نہیں بنتا جب تک محمد الرسول اللہ کو نہ مانے اور جب تک پورے قرآن اور پورے دین کو نہ مانے اگر لا الہ الا اللہ کسی نے پڑھ بھی لیا اور وہ رمضان کے روزے فرض نہیں مانتا زکاة فرض نہیں مانتا حج کا مسلمان کا آئے یہ لا الہ الا اللہ پورے اسلام کا مختصر نام پورے اسلام کا جیسے عوام کہتے ہیں الہم شریف پڑھو تو الہم شریف کا مانا الحمدللہ ہے کیا ولد دعالین تک پوری صورت مراد یا عرف میں کہتے ہیں ہم کلمہ بو ہیں ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں یعنی کلمہ پڑھتے ہیں اور اس کی استزدیق کرتے ہیں اور کلمہ کے تقاضے کو پورا کرتے ہیں اس پر ایمان لکھتے ہیں تو بڑے عمل کا چھوٹا عمل اختصار ہوتا ہے چھوٹا عمل قابلی کفیت نہیں ہوتا یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ و آخرت کے دل پر لیکن یہ ایمان نہیں لائے ہما ہم بھی مومنی یہ کہنا نیرا دھوکہ ہے یخادعون اللہ معلوم ہوا کہ یہ کہنا زبان تک ہے اور ایمان نام تصدیق جنان کا ہے اقرارم باللسان وتصدیقم بالقلب دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ تعالی اگر یخادعونہ خادع یخادعوباب مفعالہ ہے اس میں فعل جانبین سے صادر ہوتا ہے لیکن فصول اکبری خاصیات میں لکھا ہے کہ یہاں تجرید ہو چکی ہے مفعالہ سے کبھی کبھی تجرید مراد ہے سمت واحد یعنی وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور ایسے دھوکہ دینے پر اتر آئے جیسے اللہ تعالی کو بھی اپنے جیسے دھوکے والا سمجھتے ہیں منافق تو اس طرح یہ سمجھے گا سلمہ تجرید کا مطلب سمجھتے ہیں یخادعون اللہ یہ دھوکہ دینے چاہتے ہیں اللہ کو واللذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے وَمَا يَخْدَوْنَا إِلَّا نُفَسَهُمْ اور یہ دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں مگر اپنے آپ کو وَمَا يَشُعُونَا إِلَّا نُفَسَهُمْ اور ان کو شعور تک نہیں ہے شعور شعارہ یا شعورو اسی سے شاعر ہے کیونکہ شاعر ذرہ سے بات کو بڑی کر دیتا ہے ذرہ سے ایک لفظ اس کو ہاتھ آ جا کے اس سے پوری نظم بنا جاتا ہے کہتے ہیں اقل انسانوں میں ہیں اور شعور حیوانات میں ہیں مالک کو پہچانتے ہیں گاس کو جانتے ہیں انجام کو نہیں جانتے ہیں گائے کو کیا پتا ہے کہ میں کٹنے والی ہیں چھوڑا رکھا ہوا ہے خسا بیٹھا ہوا ہے خوب کھا رہی ہے تو گویا ہے ان میں اتنی سمجھ بھی نہیں ہے جتنی سمجھ حیوانات میں ہے ایمان کی صلائیتیں ضائع کرنے کے بعد اُلَا اِكَقَلَ نَام بَلْحُمَدَلْ یہ لوگ ملیشیوں ملیشیوں